پورو کھیل منتری سکبیر کٹار یادوارہ آئیو جیٹ لوڑی ملن سمارو میں گروگرام پہنچے پردیش کے پورو مکھی منتری بوپیندر سنگھ ہڈا نے انڈیا گٹ بندن میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیس سینٹ بٹوارے کو لے کر چڑی آ رہی رار کو چھپانے کا پریاس کیا انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ کوئی رار نہیں چڑ رہی ہے دیانہ واشیوں کو دیش واشیوں کو مکرسکا کے لیے بہت بہت بدائی سب کا جیسے سکھ میں ہو اور یہ پوشی دیجئے اچھی کسان کی بھی فضل اچھی ہو سب اچھی طرح بردی بڑے دیش میں اور پردیش میں یہ میری شک کام نئے ہیں پوچھ لے تمہیں جب پوچھنا ہے پر آج کس سکھ لکش میں آپ آج کس سکھ لکش میں آج ہوئے ہیں پردیش صاحب کے مطابقہ ہے نا سب عام آدمی پارٹی اور پانگریش میں سیٹو کو لے کے جو ہے راڑ چل دی وہ کیسے طرح سے سلجے گی کوئی راڑ نہیں ہے کسی میں کوئی راڑ نہیں ہے تمہاری بنائی ہوئی کانیاں ہیں سیٹو کو لے کے ہیں کس سے بات ہوئی کس سے کہاں راڑ کی بات کری بنا ہے کس سے بات کری ہے عام آدمی پارٹی کے لگاتار بیان آ رہے ہیں کس کو یہ ہے ایجری والگ آیا ہے کوئی بیان وہ بیچ میں آنے کی تیاری ہے آئے گی جو یہ ہے کوئی راڑ نہیں ہے چلتی بات نہیں چل رہی ہے چناو کو لے کے جو ہے کس طرح سے ہوگا ابھی ترکہ نگر نگم کی چناو نہیں کروائی سرکار نے پچھا چناو بھی نہیں کروائے کہاں کرائے گی ہے کیا لگتا ہے کیا قارن ہے کہ چناو دلے کروائی در رہی ہے لوگوں پتا ہے لوگوں کا سرکار کو پتا ہے چھتیس براتی جو اس سرکار سے دیمک ہو چکی ہے دوہزار چوبیس کی تناو زندگ ہے ایسے میں کیا لگتا ہے کہ کانگرس کتنا اپنا دوزہان لوگوں میں جکھا پائی کانگرس کی سرکار پرنجی دوزار چوبیس میں چھتیس براتی مند بنا چکے ہیں کہ آنے والی دوزار چوبیس میں ہریانے میں کانگرس کی سرکار پرنجی بھاری پر مختصر موسیقی